نمشکار دوستو میں تریپون چوہان ہوں اور لوکار پر آج پھر پہنچا ہے گاندھی پارک گاندھی پارک پر آنے کا مکہ کارن کیا ہے وہ ہمارے پیچھے جو آپ اپرتیاشتی ایک بھیڑ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے اب تک یہ دکھ رہا ہے تا کہ چینی چھاتروں میں دس پندرہ بچ بچے دکھتے دے لیکن آج میندی چینی چھاترہ دکاری مہارے لیے میندی چھاتر چھاترہوں کے ذاتھ انیائی نہیں چلے گا شپت پتر کے ذاتھ سشرت نیوکتی دے سرکار یعنی کہ سشرت ان کا کہنا ہے کہ چاہے ہم سے کچھ لکھوال ہو اگر ہم میں تروٹی دکھتی ہے تو ہمیں نکال بھی دینا لیکن ہمیں ایک بار نیوکتی چاہیے جو کہ اب تھوڑا سا مشکل سا لگ رہے لیکن بچے آج نکلے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش کا بہانہ ہے تھوڑا دیر تو لگے گی کیا لگ رہے ہیں مکھے منتری ہی مانیں گے بلکل مانیں گے سب کیا مکھے مانگے آج آج مکھے مانگ یہ ہے کہ ہمیں آج ہمارے ساتھ بھی نیائے ہو ہم نیائے کے لیے ہیں وہاں نے مکھے منتری سانتی پون ریلی کر رہے ہیں کہ جب ہم نے مہنت سے ایک جام نکالا ہے تو ہمارے پانچ مچ ور سے چھے چھے ور سے ہمارے لگ گئے ہیں ہماری مہنت کا پرتیپل ہمیں ملنا چاہیے ہم یہی مانگ مکھے منتری سے کرنے آئے ہیں چلیے ان کی مہنت کا فل ان کو ملنا چاہیے یہ ایک پرمک مانگ ہے کچھ بچیاں بھی ہیں یہاں پر بیٹا کہاں سے آئے ہو جلہ اترکاشی اچھے یہ دیکھئے اترکاشی جلہ سارے جلے ہیں جی سر کتنے آپ لوگ اترکاشی سے سر کل تیس چالیس بچے ہو گئے ہیں اچھا کیسا لگ رہا ہے کیوں آنا پڑا سڑک پر ہمیں اپنے حق کے لیے آنا پڑا ہم نے مینس سے اپنے پیپا نکالا تو ہمیں اس مطلب جوائننگ بھی چاہیے دوہزہ پندرہ سے ہم لگاتا ہے کنٹینیو تیاری کر رہے ہیں سر اور ہمیں آج جوائننگ چاہیے سر چلیے ان کو جوائننگ چاہیے اس لئے سب بچے یہاں پر ہیں ایک بھائیزہ بھی یہاں پر ہیں دیگئے گا دیبیانگ میں آپ نے کوٹے میں بھرا ہو گا سر کیا جرورت پڑھ گئی سر لاتھی ڈنڈا لے کے آج آپ واپس سے مکہ منتری آواز یہ چیزیں ہیں جو سرکار کو دکھتی نہیں ہیں جو چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کی نظر اس پر پکھتا رکھنا چاہتے ہیں دراصل یہ تمام عبیرتی جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے پیپر نکالا ہوگا اور آج وہ پیپر کینسل ہو چکا ہے یا ابھی ہوا نہیں ہے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کو نیائی نہیں ملتا یہ کتنا نیائی سنگت ہے آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی میں اترکہ سے آئے ہوں سر ہم میں دوزار چھے سے لگتار پڑھائی کر رہا ہوں اور دوزار چھے سے آج تک جو ہے میں کتنی بار اندر باہر ہو چکا ہوں ان برشتہ چاریوں کے چکر سے لیکن آج مجھے نیائی ملا ہے میرا سیلیکشن بیو پیڈیو میں ہوا ہے اور میں دیبیان کوٹے سے ہو رکھا ہے ایسے بھی نہیں کہ میں جنرل کوٹے سے ہو رکھا ہوں لیکن اب میرے جو ہے سب جو ہے راستے بند ہو چکے ہیں نیائی کی بھی کلیے میں آسڑک پہ اتر گیا ہوں عمر بھی کتنی ہو گئی آپ کی عمر میری جو ہے بیلیس ہو چکے ہیں بیالیس ہو چکے ہیں تو ابھی بھی اور چانسز ہیں آپ کے بس آپ کوئی چانس نہیں سر سب درواج بند ہو ہونے دکھنے رہے اب مکہ منتری سے میری یہی پکار ہے کہ میرا جو ہے مجھے نیائی دینا چاہے یہ دیکھے گا یہ ایسے بھی ہیں اب یارتی ایک تو دیویانگ اور اوپر کے ساتھ بیالیس ورس ان کی عمر ہے بچے کتنے ہیں بہنے سادھی نہیں ہو رہے کس طرح بھی بیوہ بھی نہیں ہونو بھائی جب نوکری نہیں ہو تو سادھی کانسے ہوگی نوکری ملے گی تو کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہے میرے بھائی یہ دیکھو کیا نام ہے آپ کا راجش نوٹی آج سر نوٹی آجی بڑی مشکل آگی بڑی میند سے پیپر نکار گئی گھر والوں کا کیا کہنا ہے گھر والوں کا کہنا ہے سر کہ ہم نے سر اس میں پینل میری میں باہر ہو گیا تھا اب گھر والے کب سے بدا یہاں دے رہے ہیں سب ہی لوگ بدا یہاں دے رہے گے آپ کا ہو رہا ہے دو دو جگہ کہیں تو ہو جائے گا اب ہم کیا کریں سر دو جار سولہ سے لگاتار تیاری کر رہے ہیں یہ بات بھی ہے ہاں ایک سر کو بھی کچھ کہنا ہے سر میں اترکاسی سے ہوں سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو کونٹرویل سے علاقہ رہا ہے وہ سر اترکاسی کو بولا جا رہا ہے تو سر اس میں ہمارا کیا دو سے میں پچھلے پانچ سال سے دیرہ دون میں پڑھائی کر رہا ہوں میں ہمارا کوئی مطلق گاؤں میں جاتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں سر ہم مینت کر رہے ہیں میرا مانیہ مکہ منتری جی سے یہی نیویدن ہے کہ سر ہمارے ساتھ نہیں آئی ہو اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ہماری باتیں سنے سر میں اب بولا جا رہا ہے کہ اس میں گڑ بڑی ہے ہاں ہے ہم مانتے ہیں سر اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتے ہیں سر ہمارا میں نارکوٹی سٹیسٹ کے لئے بھی تیار ہوں اگر سر میں گلت پایا جاتا ہوں اگر میرے خلاب کوئی ایویڈنس آتا ہے یا میں گلت ہوں تو سر میں بول سکتا ہوں سوٹ میں بھی اونر روڈ مجھے یہاں پہ گول ہی مار دی جائے اگر میں گلت پایا جاتا ہوں اگر میرا کوئی اس سے سمبند ہو سر ہم کے اول اپنی سرکار کو سپورٹ کرنے آئے ہیں ان کا ہاتھ مضبوط کرنے آئے ہیں سر اس میں آپ نیائی کریے نیائی کے ساتھ کھڑے ہوئیے بہت بیتیس ہے یوہا یقین مالی گوری مار دیں گے میں نارکوٹیس کے لئے تیار ہوں اپنی باتیں رکھنے کے لئے وقتی اتنا مجبور ہو گیا دیکھیں آج سڑکوں پر اترا میں آپ کہاں سے ہیں سر میں بھی اترکاشی سے ہوں کتے کتے ورش ہوگی آپ کو تیاری کرتے کرتے سر مجھے بھی چار پان سال ہو گئے ہیں ایکزام نکال رہے ہیں چار پان سال تو پہلے ایکزام پروسسز ہونے میں پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد لاشٹ میں آکے بولتے ہیں کہ رد کر دو میں تو سر اس وقت پریگنٹ تھی جب میں اس ایکزام کی تیاری کر رہی تھی یہ جو تمام کہانیاں جو میں بتا رہا تھا یہ ایکچولی حقیقت میں ہے یہ دیکھئے گا اب آگے تیاری کس طرح کر پاؤ گے اگر بائی جانز ابھی نہیں ہوتا بتاؤ سر یہ رد نہیں ہوگا چاہے کچھ ہو جائے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے کیونکہ سر آگے تیاری کرنے کا کیا فائدہ ہے ہر ایکزام پان سال بعد آپ رد کرو گے دو سال میں فارم پہلے نکلتے ہیں اس کے بعد ایکزام ہونے میں دو سال لگتے ہیں پھر پیپر دو پھر ایکزام کی تیاری کرنا تف نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے نیوکتی بانا بھوٹ آف ہو چکا ہے تو سر ہم ایک ساتھ رہیں گے اور جب تک لڑ سکتے تب تک لڑیں گے سر ہمارا بچہ ایسا میرا گیارہ مہینہ کا بچہ میں چھوڑ کے آئی ہوں پہلے بچہ پیٹ میں تھا تب تیاری کرو آپ پریگنٹ اوروز سے پوچھئے مطلب آپ کئی گھنٹوں تک ایک پوزیشن میں بیٹ نہیں سکتے بٹ میں نے اس عوستہ میں تیاری کی ہے اور بعد میں آکے سر کچھ بچے کہیں گے رد کرو سر اگریگیشن کر دو نا جو بچے دھانلی کر کے آئے ہیں برا کتنا لگ رہا ہے سر برا آج اپنے لیے نہیں اپنی بچوں کے لیے زیادہ لگ رہا ہے ایک بیٹی ہو رکھی ہے اس کے لیے زیادہ برا لگ رہا ہے کیونکہ سر بہت آشا رہتی ہے سر مطلب یقین ان جو یہ بول رہے ہیں سمجھنے کی بات ہے جب یہ پریگنٹ تھی بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ابھی کم سے کم یہ ایک بولتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کو بھی اچھا آ گیا ہوگا بھی یوکی ٹریپل سی کا سر بہت اچھا آئی ہے چلیے یہاں پر اور بھی اچھے سر میں ایک سرکار کو یہ سجاؤ دینا چاہوں گا سر کی مطلب اتنا بڑا ایک شریعت ہے ہمارا تو ہمارے پاس جو ہے پولیگرافی نام کی بھی ایک ٹیکنولوجی رہتی ہے تو پرسنلی ہم نو سو سولے لوگ کی اگر سرکار کرنا چاہے تو پولیگرافی کرا سکتی ہے اور اس کو پرسنلی کوشن پوچھ سکتی ہے اگر اس کو سندے اگر دیکھتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ورثمان میں چڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ساکچے جھوٹائے جا رہے ہیں جو کی مطلب ایک مطلب کٹھین ہوئے ہے ساکچے جھوٹانے کا اگر مطلب میری رائے تو یہ رہے گی سر کہ پرسنلی اگر سب کو بلایا جائے سب کی پولیڈ ڈیٹیکٹنگ کی جائے اور جو ساکچ ہے وہ جلدی جلدی آ جائیں گے سر کیونکہ مطلب ہمارا جو اسٹیٹ ہے سر ہمارے پاس سندھادن نہیں ہے صرف پریڈٹن کے علاوہ اور جیسے آدھر اسٹیٹ ہے پنجاب ہے جیسے تو ان کے پاس ان کی جو جمین ہے اس سے وہ سسکت ہیں اور اپنا جو بابش ہے سر وہ سمار سکتے ہیں کافی آپ کی باونہیں سمجھ رہے ہیں بہت کچھ بول دیا بھائی نے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پولیگراف ہو سکتا ہے جو کی صوبیدہ ہے تو وہ کیوں نہیں دی جاتی ایک اور چیز بھی ابھی سامنے آئی ہے نکل کر پڑسوں جب میری اسٹی ایف عدیقاری سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جو بچے سیلیکٹ ہوگے ان کا نام کہیں نہیں ہو جا کر ہوگا انہیں نہیں بتایا جائے گا ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اس میں کیا کہنا ہے آپ کو سر یہ بات یہ ہے کہ پہلے تو سب کو کالی بیٹ بول دیں سر ہم اس لئے آئے یہاں پہ پہلے کہ دیکھ لو ہم یہ سر کیونکہ پانچ چھ سال سے ہم یہاں پہ تیار کریں سر ایسے نہیں ہے کہ میں ایک ہی پیپر میں نکلاؤں اس سے پہلے جو کنش کس آئے گئے لوہر پیسے میں نے کل دیکھے آئے ہوں اور جو ہمیں پتہ چلے کہ اتنے سالوں سے ہم جو ایک دو نمبر سے رکھ رہے ہیں وہ تو پتہ چلے کہ اب حکم سنگھ ہمارا یہی لے رہے ہیں سر جو ہم ایک ایک دو دو نمبر ہمیں کل پرسوں جو ایک مہنے پہلے میرے ممی گجل گئی پانچ چھ سال سے رہت دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹا نکلے گا میرے بیٹا نکلے گا ایک پیپر کے ریجلٹ آیا ساتھ آرے کو ممی خوش ہو گئی ممی خوشی خوشی دیکھو پتہ نہیں آجی میں سمجھ نہیں با رہا ہوں یہ چیزیں جو ہم بچوں سے بات کرتے رہیں گے تو یقین ان یہ چیزیں نکلتی رہیں گی اور ایک کے بعد ایک نکلتی رہیں گی میرے بھائی آئیے جرہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج کیا بچار ہے سر جو ہے دیکھو میں نے سب سے پہلے اپنے جنپت کو اترکازی کو اسی لئے رکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم پہ آروپ لگا رہے تھے کہ یہ جو ہے اترکازی چینیت بچے جو ہے وہ برسچار میں لپتے ہیں تو دیکھئے ان کی سب کی سکل دیکھئے جتنے بھی لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک بکاس کھنڈ اور ایک تحصیل سے ہیں لوگ سیمہ بڑتی علاقے سے یہاں پہنچے ہیں اور یہ ایک جواب ہے ان لوگوں کے لئے جو کہہ رہے تھے کہ اترکازی میں برسچاری ہے اگر میں اترکازی سے ہوں میں پھیر طریقے سے اس میں چین ہوا ہوں تو میری کیا گلتی ہے اگر ایک دو آدھ بھی جو ہے غلط کر دیتے تو سارا جنپت بدنام نہیں ہوتا ہے یہی جو ہے میں سارے جلوں سے آئے ہیں بچے آج جی جی تیرہ جلوں سے یہ الگ الگ بینر اس کے بعد چمولی ہے بیدہ عمر کتنی ہو رہی ہے عمر ہو گئی سر 34 ہو گئی ہے ابھی تو عمر ابھی ہے ٹائم نہیں ہے سر بٹ اتنے اتنے ٹائم سے تیاری کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے تو یہ بڑا دروہ گیا اترکان کا اور اتنے اتنے ہمارے جو کرانتی کاریوں نے یہ اترکان لیا اس کے بعد ہم یہ روڈ پہ آر کے یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں سر آپ دیکھو گے ان کی سکلنا یہ سب پڑھنے والے ہیں یہ کوئی بھالدو اچھے نہیں ہے پر ہمیں سب کچھ چھوڑ گے پڑھائی چھوڑ گے آج یہ یہاں پہ آنا پڑ رہا ہے اور میری سی ایم صاحب سے یہی ترکھوستہ ہے کہ ہمیں سسرت نیوکتی دے ابھی آپ لوگ 27 ساری کو پیپر بھی دھنے ہاں سر ابھی اگزام ہوتے رہ رہے ہیں بیجٹ میں ہوتے رہے ہیں اگزام سارے اور کئی اور بھی اگزام آگے لائن اوپ ہیں تو سارا یہ سب چل رہا ہے سر کیا کریں بہت دکت ہے یہ دیکھے کہ تمام بھیڑ آج یہاں پر بہت انہوں بات ضرور دکھ رہے ہیں دیکھے اب یہاں پر ہم جلے چمولی میں آگے ہیں ایک چیز یہاں پر بہت جلدی ہونے والی ہے کہ سارے جلے پھٹا پٹ دکھ رہے ہیں نمشکار جی نمشکار جی سر چمولی نندہ نگر ہو گیا اس کا نام نندہ نگر ہو گیا اس کا نام کیا ہوگا اب یوکے ٹرپل ایسی میں دانلی ہو گئی یہ تو سمجھ نہیں آرہا ہم کو تو ہم تو بھی اس ہی اس میں ہے کہ کیا کرے اب پیپر نکالا مہنت کری اس کے بعد نیوکتی نہیں مل رہی ہے اسی لئے سر ہم لوگ آج مکہ مدرجی سے ملنے جا رہے ہیں انروت کے ساتھ ہم نے تو مہنت کری ہے اور جو لوگ ملک دوشی ہیں جنہوں نے پیپر پاس نکل کر کے گیا ان کو بہار کریے اور ہم جتنے بھی لوگ نام لوگ سر دیکھ رہوں گے اتنے سارے بچے ہیں سب نے مہنت کر کے پیپر پاس کے ہم تو شپت پتر دینے کو بھی تیار ہیں تو ہمیں سر شپت نیوکتی دے دیں ہماری یہی مکہ مدرجی سے انروت ہے چلے ٹھیک ہے میم تینکیو آپ بھی آئے میم کان سے آئے ہیں آپ میں بھی چمولی سائی ہوں سر میرے نام منورمہ ہے اور میں رودر پیاخ سائیڈ سے دیلسی سے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یقین انہ سڑک پر اترا ہوئے تمام بچہ اور یہ سڑک پر اترنے کو مجبور اس لئے آئے کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے پیپر تو جرور نکالا ایک آشا بھی بندی لیکن آج دیکھئے تمام یہ لائن یہی تک نہیں ہے یہ آخری تک جا رہی ہے اور 916 اگر میں نا بھی کہوں تو چار پانچ سو بچہ تو مجھے یہاں پر دیکھ رہا ہے نمشکر صاحب میرے نام بینوٹ سنگھ راوت ہے راوت جی آپ بھیرتی ہیں یا آپ بھیرتی ہوں جی آپ بھیرتی ہوں یہ عمر کی طاقہ پہ عمر ہوگی تھاٹی سیونی ہوگی سر دس سال ہوگی تیاری کرتے کرتے بڑی مشکل سے ایکجام نکلا اور وہ ایکجام نکلنے کے بعد بھی سرکارے سے کر دی سب کچھ ہو گیا دس سال سے تیاری کر رہے ہیں اب نکل گیا ایکجام تو خوشی ہو گئی مٹھائی بھی بانٹ دی گھر والوں کو اب سرکار نے لازٹ ٹائم پہ کیا پر جو کالی بیڑے ہیں ان کا باہر آنا بھی تو جروری ہے بلکل باہر آنا جو ان کو پکڑو پوری طرح پکڑو ہم سے ایفیڈیویٹ لکھا کے لو جو جائننگ دو اندر سے بھی باہر کچھ کے لڑا اور ان کا جو گھر تل بھی توڑنا جو کالی بیڑوں نے گھر تل بھی توڑنا جیسا ہوتے ہیں پکڑنا بلکل پکڑنا لیکن کیا سب کا بورا مت کرو سر صحیح بات ہے سب کا بورا نکل بلکل دیکھیں اور اب تیاری کرنے کا من ہے آگے دل ٹوٹ گیا اوڈاس ہو گیا دل بہت ملکل ایک ڈیسیجن ہے ساتھا بچے کتے بڑے بچے ایک پہنچ گئے چھٹوی میں بالکا ایک پہنچ گئے ہے تیسری میں دو بالکا یہ بھی ہے ان کا خرچہ بھی چلانا ہے صحیح بات ہے چنیا دھن بھی ہے ان کے پاس لیکن جو دھن آنے والا تھا اس نوکری پہ لگی ہے ابھی روک لگ گئی ہے دیکھیں گا تمام میرے بھائی اور بھائی کان سے آیا چمولی سے سر چمولی گوپے سر سے کیا ہونا سر کیا ہونا برے حال ہیں ایک تو محنت کرو پھر اس کے بعد محنت کا فال نہ ملے تو بہت برا لگتا ہے سر آج کیا ہے بچار تم لوگوں سر آج ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ سر ہمیں سسرت یہ ایفیڈیویٹ لکھوا کے ہمیں نیوکتی دے کسی اور کی کرموں کی سجا ہم کو نہ دے یہ دیکھیں کہ تمام بچے ہیں یہاں پر اب یہاں سے دوسرا جلہ شروع ہو گیا ابھی یہی تک ہے یہ کیا لیے محنتی ابھیرتیوں کو یہی پکار ہم کو نیوکتی دے سرکار کسی ایٹیم لگی لے سر ٹائم بہت لگیا سر کسی زیادہ ٹائم ہماری محنت کو ہو گیا سر 2015 سے لگا تر تیاری پہ لیکن ابھی کچھ ہو نہیں پا رہا ہے سر پریشان ہے کافی جن کو لگ رہا تھا کہ کیونکہ ابھیرتی 10-15 دکھ رہے ہیں آج یہ تمام بھیڑ ہے اور یہ بھیڑی سی لئے یہاں پر کیونکہ ان کی جو منمرضی تھی جن کے جو مطابق کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا وقتی کو بہت مشکل لگ جاتی آپ دیکھیں نا ٹینس کا بورڈ بے بھی جب اگزام میں آپ فیل ہو جاتے تو کتنا برا لگتا ہے ان بچوں کی زندگی کا اگزام تھا یہ اور وہ پاس ہونے کے بعد بھی ایک فیلیور کی طرح آج محسوس کر رہے ہیں تو وہ کتنی غلط بات ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی آواز کو اٹھانے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں گے تمام لوگ یہاں پر بھی جو موجود ہے میں ان سے بھی یہی کہوں گا آپ لوگ شیئر کرتے رہیے گا ویڈیو کو تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا جو لے جو بیتھا آپ آج جھیل رہے ہو یہ دیکھیں گا یہاں سے جلا پیتھار اگڑ شروع ہو گیا ہے باپ رہے سیدھر چمولی آباد پیتھار اگڑ کن نمبر کن آئی سر کیا کہاں سے آئے ہیں آپ سر میں پتھار اگڑ سے آئی ہوں میں ان پتھار اگڑ سے اچھا کیا لگ رہے آپ آج سر آج ہم بہت امید کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں لگ بھی رہے کہ سی ایم سر ہماری بات سنیں گے اور ہماری پیڑا کو سمجھیں گے اتنے دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھنا ہی چاہیے پورا راج یہ ان کا ہے ہم سب کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے آپ بھی آئے ہیں مہم آپ نے پیپر دکھایا ہے نہیں بچی ہے میری اچھا آپ ممی بھی آئے ہیں دیکھو ممی بھی ساتھ آئی ہیں تو آپ آج ہی آئے پتھار اگڑ سے ہاں کل نکلے سر خرچہ بھی ہو گیا ایکسٹرا خرچہ تو اپنا ہوتا ہے بچوں تو نیای تو ملنا چاہیے کم چھے کم خرچہ سے کیا کرنا ہے ہمیں بچوں کا بہشیا شدر جائے گا ہمارا خرچہ وہی ہے وہی سمپتی ہے ہماری دان سے ہمیں سمپتی نہیں ہے بچوں کا بہشیا شدر وہی سمپتی ہے بس شیان سے یہی گوان رہے کہ ہمارے بچوں کو جتنے محنت سے بچے پاس ہوئے ہیں ان کو نیای چاہیے شاید تو سرکار تو نیای کرنے کے لئے ہوتی ہے سر نہیں یہ بات بلکل صحیح بھی ہے ہم بول رہے ہیں پہلے جن سے بول رہے ہیں کہ جو کالی بیڑے ہیں ان کو باہر نکالے پر یہ تمام جو بچے ہیں جن کا اپنی محنت سے سیلیکشن ہوا ہے جو آج اس کیٹیگری میں ہے کہ وہ سیلیکٹیڈ ہو چکے ہیں تو ان کو نیوکتی کیوں نہیں دے رہی ہے کس طریقے کا دواہ ہوئے اگر یہ نیوکتیاں ان کی ہو جاتی ہیں اور یہ تمام بول بھی رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے کوئی پرابلم ہوتی ہے بعد میں وہاں پتا جلتا کہ ہم اس میں کسی طرح سے بھی لپتے ہم کو باہر نکال فیک ہے لیکن یہ تمام بچوں کی ان کی گلتی مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کیوں نہیں اگر یہ ان سب بچوں کو اگر ایک آج جوائننگ دی جائے کم سے کنگوار یہ تین سا چار سو بچہ بھی جوائن ہوتا ہے چار سو ویکنسی تو فل ہوں گی یعنی کہ چار سو گاؤں میں ویڈیو وی پیڈیو کے پدھ جو اب تک رکت پڑے ہوئے ہیں دو جار سترہ سے ان میں کوئی لوگ تو ہوئیں گے کچھ کام تو ہوگا جنتہ اور نہیں اٹکے گی اگر یہ پیپر آج کینسل ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک دو مہینے بعد پھر ڈیٹ آئے گی ایک سال بعد پھر ریجلٹ آئے گا یعنی کہ دو جار تیس چوبیس میں جا کے پھر نہیں اکتے آؤں گی تو پھر ایک ڈیٹ سال اور گاؤں والے جھیلتے رہیں گے یہ کونسی بات بھی بھئی کیا نام ہے آپ کا مہم پنکی مہتا مہتا جی اوہ مہتا مہتا ایک ٹاپر بھی تھا وہ نہیں آیا آج مہرہ ہے میں مہتا میں منشاری سے آئی ہوں منشاری سے آئی ہوں منشاری بہت سندر سی ایک جگہ ہے کتنا ٹائم لگا آپ کو تیاری کرنے میں سر 2008 سے میری تیاری رہی ہے 2008 سے کنٹینیو پھر انیس بیس میں تو ہم نے پورا بار بار گھنٹے جتنے آپ نے پورا ٹائم دیا ہے پڑھائی کو لے کا کیونکہ ایک گریب کا یہ ہوتا ہے سرکاری جوپ لگ جائے کیونکہ اس کا کیا کرتے پاپا پاپا کی دیت کو 18 سال ہوگے سے چار بھائی بہن ہے آپ سچے بڑے ہو نہ میں تیسرے نمبر کیوں بڑے بھائی کیوں بڑے بھائی میرے پرائی بھائی جوپ لگتے پھر میری تیتی ہے پھر میں ہوں پھر میری چھوٹی بہن ایک اور ہے اسے بھی وہ بھی محنت کر دیے سر ہم کیسے کہے بات بلکل صحیح گئی ہے کہ اگر آج میں محنت کر رہی ہوں اور یہ سب میرا ساتھ ہو رہا ہے کل کو میرے بہنوں کے تاتھ یا میرے چھوٹے بھائی بہنوں کے تاتھ اس طرح سے ہو اور ایک پریوار میں دیکھئے گا کس طرح سے یہ آتے ہیں اور پورا پتھو رگڑ سے آ رہے ہیں بھائی میں اندر سے ہوتا ہوں گا یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے تمام میڈیا بھی یہاں پر ہے یہ بچے نے بھی نکالا ہے پیپر اب بدا یہ کیا کہیں گے آپ اس کو سر میرا نام کسان سنگھ ہے اور ہماری سبھی پہلے پرائیکٹ یہ پرائیورٹی ہے کہ میں نے عبیرتیوں کو جوننگ دے سرکار سر ہم نے سالوں کی محنت کریا سر میں نے دو جار سولو میں انٹرپاس کیا تھا تب سے میں نے گروپ سی کا نام سنا تو میں نے تیاری کرنا شروع کیا تب سے تیاری میں میں آلکے لگے تیاری کر رہے تھے جیسے میرا گریزیوشن ہوا اس کے بعد میں نے گریزیوشن لیبل کی تیاری کری سر پھر ابھی میرا مشکل سے چین ہوا ہے تو اب ایسا ایسا دیکھنے کو ملنا ہے سر میں بھی پیتھوڑا گڑ سے آیا ہوں تو پانچے سو کلوکٹر دور ہے سر یہاں سے تو ہمیں سوگ نہیں سر سڑکوں میں مجھے کھڑے ان میں دکت کمر درد ہو رہا ہے بیروزگار نہیں ہے آج تو کیوں نہیں بیروزگار سنگٹ ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے آج بیروزگار تو یہ بھی ہیں آج ان کی نیوکتیاں ہو جائیں گی کل کو اور بیروزگار آئیں گے جب یہ آگے سے سیٹ ساف ہوگی تب ہی تو اور نیوکتیاں نہیں تو اگلی بار پیپر ہوگا تو یہی نکالیں گے پیپر پھر پھر کیا کریں گے جو آج نکلنا ہے ان کو نکلنا نہیں چاہیے یہ بڑا سیدھا سیادہ پرشن ہے پتہ نہیں سمجھ میں آرہا یہ سمجھ کیوں نہیں آرہا آپ جو آگے جلا ہمیں دکھ رہا ہے مکھمنٹری جی کا جلا ہے جب تک وہاں پر کوئی اور میڈیا کرمی ہے ہم بھائی سے بات کرتے بھائی آپ کہاں سے آپ کی دور میں بھی بتاروکرسی ہوں کتنی محنت لگی بھائی میں 2017 سے تنیاری پہ ہوں میں 2014 میں 2014 میں آگیا تھا 2014 میں میں 2014 میں میرے 2014 میں میرا سمجھ میں تنیاری میں ہوں سر میں نے فلسٹرگار کا پیپر بھی دیا سر وہاں میں کچھ نمبر سے رہ گیا اس کے پاس میں کنی ساگوی دیا 2018 میں وہاں بھی میرا کچھ نمبر سے رہا سر میں ریگولر میں تنیاری پہ ہوں سر میں منشاری سے منشاری کرنے والا ہوں سر وہاں کی پرسیدھی ایسی ہے کہ میرے ماں باپ سر ابھی جوہار میں وہاں بھی نیٹرک بھی نہیں ہے اور میں ان سے کبھی کبھی بات ہو دی تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیڑا تیرا جوب لگا نہیں لگا میں کہتا ہوں ممی ابھی چانس ہے کچھ بچا ہے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میرا پیپر رد ہو رہا ہے کچھ نہیں کہا سر فون بھی نہیں لگتا وہاں نیٹرکی ہی نہیں ہے سر ہم کیا کریں سر دیکھیں یہ پہاڑی چھلوں کی ساری پریشانیاں نیٹورک نہیں ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہے نہ سواست ہے نہ کچھ ہے آج کچھ روزگار کی بیوستہ ہے ان بچوں کی مل پا رہی ہیں تو وہ بھی نہیں ہو رہا اور ایسا نہیں ہے یہ پیپر اچھے تھے ہوا تھا ساری چیزیں ہوئی اب جنہوں نے دھانلی کر دی جنہوں نے پیپر کیا وہ تو الگ دے اب لیکن جو بچے نکلے ہیں یہ بول دو رہے ہیں آپ ہمارا فورنس اجھے ایک چیز بتائیں آپ سب لوگوں کو کیا بلکل صحیح بات ہے یہ دیکھے گا یہاں پر کچھ اور بچے ہیں یہ آپ چمپاوت میں آ چکے ہیں نمستے بیٹا آپ چمپاوت سے جی چمپوت کی تنک پرسو کچھ کتنے تھال کی محنت ہوئی ہے میں لگ بگ تین چاہ سال سے محنت کر رہی ہوں اور بہت محنت کے بعد ہم نے کوئی پیسے نہیں دیئے ہم نے اپنی محنت کی ہے دن رات ایک کر دیا شادی میں جانا آوائیڈ کر دیا مارکٹ بھومنا خیڑنا سب کچھ چھوڑ کے آج جب ہمارا پیپر نکلا ہے تو ایسے مطلب کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کیوں سجا دی جاری ہے ہمیں ہمارا حق چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ چاہیے ہماری جاج کلوک کسی بھی طرح کی جاج دینے کے لئے تیاریم اور ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ثابت ہو کے دکھائیں گے اور ہمیں نیوکٹی دی جائے بلکل نہیں صحیح بات کہی ہے آپ بھی چمپاوت سے ہیں میں چمپاوت سے ہیں آپ اب تو دھامی جی کی خود کی سرکار ہے وہاں پر ودایق بھی تمہارے وہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے ہم نے سر تک بات پہنچای اور ہمیں آسا بھی ہے ہمیں آسا بھی ہے کہ وہ ہمیں نیوکٹی دیں گے پر ہم سر سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے آپ کی ہیلپ کری جس طرح سے ہم نے آپ کی ہیلپ کری آپ بھی ہیلپ کریں گے ہماری مدد کریں گے اور ہم ان سے اپنی بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ چمپاوت کے کتنا دورست علاقہ ہے اور ہم نے کتنی کتنی مصیبتوں سے اتنیس ورسوں کے بعد دوزار تیر چوتھ سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور تب جا کے آج ہماری نوکری لگ پائی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو چمپ آوت میں جو سکشویدہ ہیں نہ کوچنگ کی ویوستہ ہے نہ کچھ ہے اور میں آپ کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی ساری میڈیا والوں نے دیرادون والوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ دینی یہ آپ کا ہندوستان میں چھپا تھا کہ جو چمپ آوت والے لوگ ہیں یہ پیپر نہیں نکال سکتے ہیں میں آپ کے مادیم سے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں میں دو تین بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ چمپ آوت والے بھی بہت محنت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم تھوڑا سا گاؤں سے آتے ہیں تھوڑا دور سے آتے ہیں ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے گرامی نہیں بچہ تو جو ہوتا ہے وہ سفل نکلتا ہے چمپ آوت ہم بھی کہتے ہیں واقعی یہاں سے بہت دور ہے یہاں سے آدمی دلی شاید ممبئی جلدی پہنچ جائے گا کیونکہ آج کل فلائٹس کی بھی بہت ہوتا ہے چمپ آوت میں ایسا کچھ نہیں ہے ٹائم بہت لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا بچہ محنت نہیں کرتا ہوگا بہت صحیح کا آپ تو ہم سر سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ساپ نے ساری ہماری بہت ہوتاں دیکھی ہیں میڈم نے بھی جب چناؤ چلے تھے میڈم نے بھی ہمارے گاؤں گاؤں مجھا کر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ چمپ آوت اگر کوئی بھی سمشیہ آئے گی تو ہم کھڑے رہیں گے تو ہم ان کا وعدہ یاد کلانے کے لیے بھی آئے ہیں اور ہم کو بہت آسا ہے ان سے ہمارے ماباپ کو ہمارے ساتھ کئی ساری محلائیں ہمارے ساتھ چمپ آوت کی نئی آ پائی ہیں میں تین چال میڈم لوگوں کا نام بھی لینا چاہوں گا ابھی ان کے پریگننسی کہنا چاہتے ہیں کہ سر اپنے وعدے پر اڈک رہی ہے اور ہماری محنت دیکھئے ہیں آپ نے ہمارا چھیتر دیکھایا ہے آپ ہمارے جن پرتینی بھی ہیں آپ اوروں کے لیے مکھی مندری ہوں گے پر آپ ہمارے ویدائک بھی ہیں آپ ہمارے بہت بڑے عبیواغ ہیں ہمارے ماباپ کو بھی آپ سے امید ہے ہمارے ماباپ کو ہمارے اڑوشی پڑوشیوں کو سب کو امید ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوکری کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا اور ایک نوکری لگنے کے بعد کیا ماہول رہتا ہے اڑوشی پڑوشی سبھی لوگ میں بہینوں نے دلہ لوگوں نے دیدی لوگوں نے ایجا لوگوں نے ایجا بابو لوگوں نے سب کو مٹھائی اٹھائی کھلا کے خوشتے کہ ہمارے بچے نوکری لگے ہیں ان کے ان کے اتنے آسو ہو چکے ہیں میں آپ دیکھ ان کے اتنے آسو ہو چکے ہیں وہ اتنا رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کئی دنوں سے ہی جانے کھانا نہیں کھایا ہے وہ کمر درد سے پریزان ہے یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ ہے میرا چھوٹا بھائی آیا ہے وہ تک یہاں آیا ہے وہ تک اس بات کو رکھنے آیا ہے اس نے بھی میری وجہ سے کوچنگ کوچنگ کرنے کا پریاس کیا اور اسے یہ امید تھی کہ بھائی لگ گیا ہے تو وہ بھی میری help کرے گا ہم بہت سارے لوگ کی امید ہیں ہم اپنی امید نہیں ہیں ہم بہت سارے اپنے چھیتر کی امید ہیں اور ہمیں چاہتے ہوئے کہ ہم لوگ اور ہمارے اڑوشی پڑشیوں کو بھی یہ معلوم ہے یا جو ہمارے ہاں گریب لوگ ہیں ہم سے جو تھوڑا سا آرتکستی میں کمجور ہیں انہیں بھی ہم سے آسا ہے کہ وہ ان لوگ کی بھی ہم آسا ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کل کے دن ادھکاری بنیں اور ہماری بھی help کریں بچوں کی help کریں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جوڑے ہیں اور بہت امیدوں سے لے کر ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم مکھی مندری سے بار بار ونطی ونمر کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہماری ودایق بھی ہیں اور ہم آپ سے یہ ہی آسا کرتے ہیں اور یہ ہی اپکشا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے ہمیں سسرت یا جو بھی جیسے بھی ہوتا ہے ہمیں تتکال نیوکتی دیں گے بلکل تتکال نیوکتی ایک چاہیے اور اپنے ودایق بھی ہیں مکھی مندری بھی ہیں ان سے یہ تمام لوگ یہ دکھے گا تمام جو بچے ہیں یہاں پر یہ چمپ باوت سے آئے ہیں میرے بھائی کتنے سال کی محنت ہے سر میرا 2015 میں میرا گریشوشن ڈی ایس بی کیمپیس نینیتال سے کمپلیٹ ہوا اس کے بعد لگاتار میری بڑی سیسٹر ایٹی ای نینیتال میں کاریرت ہیں ان سے مجھے پریڑنا ملی سر آگے بڑھنے کے اور میں تب سے لگاتار سیویل سیوہ کے ساتھ ان پریکشیاں کی تیاری میں سن لگنوں سر 2022 میں جا کے اس پریکشیاں کا ریجلٹ 7 اپریل کو گھوسیت ہوتا ہے اس کے بعد کچھ چنیندہ لوگوں کی وجہ سے کچھ بھرشت لوگوں کی وجہ سے سر میں تو یہ کہوں گا یہ جو بھرشت لوگ ہیں سر یہ بلاتکاریوں کے سمان ہیں سر بلاتکاریوں اور ان بھرشت لوگوں میں کوئی انتر نہیں ہے جیسے ایک بلاتکاری ایک پورے سماج کو دھبا دیتا ہے انہوں نے ہمارے پورے راججی کا نام بدنام کر دیا سر اسپیشلی کچھ لوگ کچھ سماجر پتر ہمارے چمپا جلے کے بارے میں یہ بول رہے ہیں کہ یہاں کے بچے محنت ہی نہیں ہو سکتے ہیں یہ بچے دہرادون والو سے کیسے آگے نکل گئے حلدوانی والو سے کیسے آگے نکل گئے سر میں ان سے بولنا چاہوں گا کارمی کی بیوہاگ کی جو سجیو ہیں ابھی سیلیس بھوگولی سر وہ ہمارے لہگار سے بلاؤں کرتے ہیں سر کیا اتنے بڑے ڈیجنیشن پر سیلیس بھوگولی سر ابھی ہمارے پدا سین ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے جو یہ لکھتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے تمہاری کیا بھوگولی کسیتی ہے تمہیں نہیں پتا ہے کیا جو تم آج بچوں پر اس طرح سے اگلی اٹھا رہے ہو ارے محنت کرنے والا بچہ کہیں بھی پاس ہوتا ہے کئی بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گھروں کی چھوک پر لائٹ میں بیٹھ کر پڑھائی کریے آپ یہ تو بہت گلت بولا ہے جس نے بھی بولا ہے کتنی وسم پرستیتیوں میں سر ماتا پیتا نے ہمیں پڑھا رکھا ہے میرے پاپا سکھک رہے ہیں ایک پرائیوٹ سکول میں انہوں نے پدھر سول سال اپنا ایک پرائیوٹ سکول میں مطلب پڑھا کر کے ہم چار بھائی بہنوں کو پڑھا رکھا ہے سر میں ہی نہیں میرے سارے بھائی بہن کابل ہیں سر بڑی بہن میری بیٹھ کرنے کے بعد ایٹی آئی نیتال میں ابھی ٹرینر کے روپ میں کاری رہت ہیں چھوٹی بہن نے میرا بیٹھ کمپلیٹ کر لیا ہے وہ بھی تیاری میشن لگنے ہیں سر بڑا بھائی میرا کماؤ منڈل وکاس نگم میں کاری رہتا ہے اور میں سب سے چھوٹا میں ہوں سر پروار کی امید ہے تھی کہ پروار سے کوئی ایک بھی وقتی اگر سرکاری جوہب میں چلے جاتا ہے تو ان کے آنے والے پیڑی کے لیے بھی یا بھوشتی کے لیے سر ہم لوگ بھی تو چاہتے ہیں اپنے ماتا پیتا کو خوشی دیں اور جو لوگ یہ اپوائیں پھیلا رہے ہیں کہ چمپاوت کا بچہ نہیں کر سکتا سر میں چیلنج کر رہا ہوں میں ڈیویٹ کرنے کو تیار ہوں کسی کے ساتھ بھی سر بیٹھا لیجی اپنے پینلسٹ کو بلکل یہ بات میں میں بھی مانتا ہوں یہ غلط پوائنٹ ہے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر میں چمپاوت جنپت کا رہنے ہو لہا ہوں میں بھی چمپاوت بیدھانسوا چھتر سے رہنے ہو لہا ہوں کیوں کہ میں اس درست گاؤں سے ہوں جہاں پہ آج 75 سال ہونے کے آجاتی کے بات بھی وہاں پہ نیٹر کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی روڈ کا ساتھ نہیں ہے اور میں یاد دینا چاہنا چاہوں گا مکھے منتری سے پھروری کے مہینے پہ وہاں پہ ایک گاڑی کی رہوی تھی اس پہ چود لوگ ایکسٹنٹ ہو گئے تھے اور ان کا دوسرے دن وہاں پہ ہولیکپٹر بھی آیا ہوا تھا میں یاد دینا چاہوں گا کہ ان کو کوئیسا درست شیتر ہے اور ان کو یاد بھی ہوگا اچھا جائے کہ وہاں پہ نیٹرک نہیں ہے جنہیں بیڈیو کے ایک جام کو کلیر کر رکھا ہوگا اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پھلیج ہمیں نیوکتی دیجئے دھامی جی میں اس شیتر سے ہوں بہت درست شیتر چاہوں میرا ڈانٹا کٹھوٹی ہیں ڈانٹا کٹھوٹی سرچ کر لیجئے گوگل پہ کیسے چھتر پہ نندہ رہنج کے پاس پڑھتا ہے چھتر اور وہاں کہہ رہنے والا ہوں اور میرے پاس دوبارے چانس نہیں ہے یہ بات سچ ہے ابھی بچہ تیاری کتنا بھی کرے گا اور اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو بچہ آج نکال دیئے پیپر یہ کل کو اور پیپر دے دیں گے ان کو نکل جائے گا ارے سچین نے ہر میچ میں نہیں سینچوری ماری تھی لیکن آج بھی وہ سروش ٹریش ٹھا ہے تین دن تک کھانا نہیں کھا پایا تھے پوائنٹ ٹو نائن سے بھوش گارڈ میرا رکھا ہوا تھا ابھی میری بھی ایک سال کی دڈی ہوگی ہوتی پوائنٹ ٹو نائن سے اور کہتے ہیں کہ دوبارے ایک جام نکال سکتے ہیں ہم دے سکتے ہیں کوئی درد نہیں ہے اگر پوائنٹ ٹو نائن سے میرا رکھ گیا لاغش ٹائم ایک نمبر سے رکھ گیا تب کون رسپونسول ہوگا اس کا چمپاوت چھیتر کو کوئی بھی سوشل میڈیا پر بیروزگار سنگ کے بابی پوار نے اس پسٹ لکھایا ہے چمپاوت چھیتر میں جنرل کے لوگ کیسے ٹاپ میں آگئے میں جنرل سے بلاغ کرتا ہوں میں ٹاپ میں نہیں آسکتا ہوں آپ بلائیے نا اپنے ایکسپورٹ کو بلائیے جتنے آپ کے بابی پوار کو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے جتنے ایکسپورٹ ہیں میرے سامنے لائیے نا میں کھلے ہم ٹیویٹ کرنے کو تیار ہوں کیا ہم چمپاوت کے لوگ بچے نہیں ہیں بچے کہیں کہ بھی ہو سکتے ہیں اور اچھی بودھی ہونا ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے چمپاوت والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے سر میں مانتا ہوں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں پر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ چمپاوت والے پڑھ نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے ہم کھلا آپ کے مادیم سے اور ہمارے جو ویدائک جی ہیں ان کے مادیم سے بھی جو مکھی منتری ہیں ان کے مادیم سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چمپاوت والوں کے ساتھ ڈیویٹ کرنی ہے تو آپ کھلے میدان پاہیے سر ہم بلکل اپنے چھیتر کے بارے میں اور جہاں ہماری جنم مہمی ہے اس کے بارے بلکل نہیں سنیں گے ہم سیدھا سیدھا آپ سے کہتے ہیں ہم اگرے نہیں ایک چیز میں رواہی بتاؤ اسی بات پر بتاتا ہوں یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بولا ہے آج اتراخنڈ کو لے کر درد نہیں ہو رہا ہے کیا اتراخنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نہ سکشا ہے نہ سواست ہے نہ نیٹورک ہے نہ کچھ ہے ہم پہاڑی چھیتر تھے میں بھی آتا ہوں ہم دیکھتے تمام اصویدائیں ہو رہی ہیں اس کے لئے دکھ ہوتا ہے تو تب آواز نہیں اٹھتی ہے سر ہمیں پورے اتراخنڈ کے لئے دکھ ہے سر ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں پر ہمارے یہاں نہ میڈیا ہے سر نیٹورک ہے نہ روڈ ہیں بہت سمشیہ ہیں ہمارے ہاں ہمارے سی ایم صاحب نے بھی خود دیکھا ہے ابھی سی ایم صاحب نے پہاڑی چھہ مینے کیا کیا ہے سر سی ایم صاحب نے پریاز کیے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں روڈ ہوڈوں کا بننے کا سلان نیاست ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بہت سارا بجٹ بھی آ رہا ہے اور جب سے سی ایم صاحب ہمارے وہاں سے کہتے ہیں بدائک بنے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بہت امید ہے سر اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی آج میں امیدی پر جیتا ہے ہم امیدی پر جیتے آئے ہیں وہاں کے سارے لوگوں کو بجرگوں کو بھی ہے کہ چلو کچھ بھی نہیں تو ہمارا مکھی منتری ہمارے یہاں سے ہے آئے گا ہمارے لئے یہ کرے گا لائٹ بنائے گا یہ کرے گا اور وہاں کام بھی اب سچار روح سے ہونے لگے ہیں ملتہ بہت سارے لوگوں کو امید ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر ہمیں اتراخنڈ کا درد نہیں ہے اتراخنڈ ہمارا بھی ہے سب کچھ ہے پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے ماتے میں سے کیونکہ ہمیں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا کہ ہم اپنی بات رکھ سکیں سرے بڑے دکھ کی بات تھی کئی لوگوں نے ہم سے کہا یہ بلکل بات غلط ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ کوئی بچہ کسی کو کیسے بول دے گا کہ یہ اس ایریا سے آتا ہے میں روزر پیارک سے آتا ہوں میں نے یو پی بورڈ میں پاس آؤٹ کیا ہے پانچویں تک تو ہم ہندی میں لکھتے تھے اے بی سی ڈی بی چھٹویں سے لکھنی شروع کری بٹ آج اگر بات کرے کوئی ڈیویٹ میں چاہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ کرا دو یا نیشنل لیول پہ ہم کر سکتے ہیں تو اب اس میں آپ نہیں بول سکتے کی پہاڑ سے آ رہا ہے بچہ بہت دور سے آ رہا یو پی بورڈ والا کچھ نہیں کر سکتا آپ لوگ کہاں سے باگشور سے ہیں میرے بھائی سر باگشور سے میرے نام صبح سے میں باگشور سے ہوں سر کیا کچھ راکتے مہینے کی تیاریاں رہی سر میں ساتھ ساتھ سے دنگاری کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے سی ایس ایب میں نکالا ہے اور انٹی پی سی میں نکالا ہے سسی میں تین بار کلیر کر چکا ہوں سٹینو ایک سر پوائنٹ دس میں بہار ہوا ہوں لور پی سی ایس میرا دو جار سولہ والا کلیر تھا میں مینس میں بہار ہوا ہوں اب یہ مہنتی نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ اگر اس طرح سے بچہ آج اگر ویڈیو کے لئے سڑک پر آ رکھا ہے کہ نیوکتی دے دو ہمیں ڈی بی ہو چکی ہے جی سر ڈی بی ہو چکی ہے ہماری بات اٹکے ہیں ابھی آج کیا پریاز ہے ہمیں جاننا ان سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بیروجگار نہیں ہے کہ جو بیروجگار سنگ کے آج لوگ نہیں ہیں یا یہ اچھے نکل گئے اس لئے ان کو بیروجگار سنگ سے باہر نکال دیا مجھے لگتا ہے سارے اپیورتیوں کو تمام اپیورتیوں کو جنہوں نے پیپر دیا تھا تمام کو آج سڑک پر آنا چاہئے تھا کم سے کم آج ان کو نیوکتی ملتی آگے کا رستہ کھلتا اور نہیں بھی تو کم سے کم سی بی آئی جانس کی تو اس میں بات کرتے سی بی آئی جانس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کر رہا کہ کس طرح سے یہ دھان لیوی ہے تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ بس لڈو میرے ہاتھ میں مل جائے یہ جو تمام بھیڑ ہے یہاں پر یہ بچے کیا اپنے اپنے خرچے پر اگر یہاں تک آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں یہ اور تمام بچے آپ لوگ بھی بیروزگار سنگٹن کے جب یہاں رہ لیاں چل لی تب بھی ہم اسی طرح چلا رہے تھے اور یہی سے بات کر رہے تھے کہ ان کو نیائے دو پیپر میں جو بھی انیویتائیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی تمام پیپروں کو ہم نے ٹٹولا تھا تمام لوگوں کو ہم نے دیکھا تھا چاہے ایسرا جو ہو بڑونی ہو سب کو کھیچا تھا کہ گڑ بڑی ہوئی ہے اس میں آپ جو وہ آج گڑوڑی باہر نکلی ہے کالی بیڑے ہم بول رہے ہیں ابھی بھی کالی بیڑوں کو اکھاڑ کر پھیکو اور نہیں ہو رہا ہے سٹی ایف جتنا کر رہی ہے کام بڑیا کر رہی ہے لیکن اگر اور نہیں ہو پارا ہے سی بی آئے کو جانس دے دو پر ان سبھی کالی بیڑوں کو باہر نکالو اور اس کے بعد تو رستہ پچے گا ان جیسے عبیرتیوں کے لیے ایک چیز اور سب جی جیسے عبیرتیوں کے لیے صحیح بات ہے آپ سرکاہ سے آئیں ہم باگر سور کے ہیں سب لوگ ہم لوگ بہت دور سے آتے ہیں کتے سال ہوگے تیاری کے میں تو جوپ کے ساتھ تیاری کری سر اور اس کے بعد تیاری کرتے کرتے ایک جوپ لگی اور جوپ چھوڑ گئی جوپ چھوڑ دی مطلب میرا ہو گیا یہاں پھر پھر اپنی شایگ میں بھی ہوا ہے پھر کال میں سے بھی دیکھے آئے ہیں پیپر سر اس چھوڑا بہت ڈشٹرپو ہمیں یہی رہتا ہوں یہی جوپ کرتا تھا تو یہی رہتا ہوں تو اس کے بعد میں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو تو سر جیسے بھرشتہ چار دیکھنے میں آ رہا ہے سر دل ٹوڑ جاتا ہے مطلب کہ میں دوبارہ تیاری میں آیا ہوں میں بارہ تیرہ چودہ تیاری کری گھر کی ایسی نہیں تھی کہ میں تیاری کروں پھر اس کے بعد تیاری کری تو یہ سب دیکھ کے ساتھ دل ہٹ ہوتا ہے کہ آج میں آج ہی ہم نیتا کری کرنا ہمارا کام تھوڑی ہے سر یہ نیتا کری ہم نہیں کرنا چاہتے سر یہ ہوا ہے اگر ان کو آپ نیتا بنا ہوگے ان میں سے کوئی کل کوئی نیتا بن گیا پھر آپ کے لئے آپ پتہ جائے گی اس سے اچھا ہی اچھے گھاتے جا رہے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے ان کو پڑھنے دو ان کو آگے نوکری تو یہ اپنی نوکریہ کریں گے کیوں نیتا کری کرنی تو یہ کون ہے اسی لئے آج ہی ریلی رکھ گئی ہے سر پر دھادلت اب بھی ہوئی تھی اب بھی ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی ہمیں نیوکتی چاہیے سسارت نیوکتی چاہیے سپت پتر کے ساتھ نیوکتی دے دو جانس کروالو میں کچھ نیو چینل اگر آپ لوگوں نے پیچھے ایک انٹرویو کیا تھا اس میں آپ نے ایک چیز پوچھا تھا کہ آپ کے بھائے ہائی سکول میں کتنے پرسنٹیج ہے ایک کولم اس کے لائلہ کیوں نہیں بنایا کیوں کچھ نیو چینل والے کہتے ہیں جس کا ایسی پرسنٹ ہے نبی پرسنٹ ہے وہ ہی گروپ سی کی تنگاری کرے گا اسے جرورت کی اثر گروپ سی مانے کی وہ اور اچھی تنگاری کرے گا نہیں بات ہے نہیں ایسا جروری نہیں ہے جو بول رہے ہیں دیکھئے کہ آپ یہاں پر ادھم سنگھ نگر سے ہیں نوشارت کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام سر کلدیب کمار ہے میں وہ دھم سنگھ نگر سے ہوں 2015 ایسا میں محنت کر رہا ہوں میں نے بہت ہی محنت سے یہ ایکجام پاس کریں اور یہ میرے پاس اتنے سارے ایکجام ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے سر یہ یہ میں نے سارے ایکجام نکالے ہیں کیا سر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ بار 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 ہم ایکجام ہی نکالتے رہیں گے یہ دیکھئے سر یہ سب یہ دیکھے کہ یہ بچے نہ تقریباً اگر یہ فائل ہی دیکھ لیں وہ دس پندرہ پیج ہے اور دس پندرہ پیج ہے ریلٹ کے لاکے آرک ہے کیا یہ بچہ محنتی نہیں ہے اگر یہ بچہ محنتی نہیں تو کون ہے یہ پاپا کیا کرتے ہیں پاپا میرے گریب آدمی ہے چھوٹی سی صاحب چلاتے ہیں تین مہینے سے ان کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ممی پاپا کا بیچارے کھاٹ پڑے ہیں میرے ممی پاپا میرے ممی پاپا کا تین مہینے سے ایکسیڈینٹ ہوا ہے اور وہ کھاٹ پڑے ہیں ان کی پیر ٹوٹ گیا لیکن مجھے انہوں نے آگے اس بجے سے میں پڑھ بھی نہیں پایا میرا کل ایک جام تھا یوں کہ لوور پی سی ایس تھا میں وہ ایک جام بھی نہیں دے پایا ہوں اس بجے سے کیوں کیونکہ ہمیں اتنا ڈشٹیویٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں کچھ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں یہ لوگوں نے ہمیں اتنا پریسان کر دیا سر اتنے ایک جام میں نے نکالے ہیں اگر مجھے ابھی بھی نیوکتی نہیں ملے گی تو میں کہاں جاؤں گا یہ بات تو بہت طے ہے دیکھئے گا اتنے سارے پیپر نکالنے کے بعد اگر کسی بچے کو نوکری نہیں ملتی ہے تو واقعی اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا جو بھی آج چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ یقیناً کتنی بری ہوں گی وہ اس نے سمجھ میں آ سکتا ہے سر ہم بھی تو مکھے منتری کے بیٹے بیٹیاں ہیں سر جب وہ سب کے لیے نیای کریں گے تو ہمارے لیے نیای کیوں نہیں کریں گے میں مکھے منتری سر سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ ہم نے میند کی ہے یہ میرے پاس ثبوت ہے میری جانچ کریں اور دیکھیں کہ میں نے کتنی میند کریا اور مجھے نیوکتی دیں بلکل صحیح بات ہے اتنے سارے پیپر بائی گوڈ اگر کوئی نکال رہا ہے اور وہ بچہ بھی آج یہاں کھڑا ہے بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو سر ہم ادھم سنگر سے آئے ہیں میرا نام پاسنا ہے اور میں کاشیپور کی رہنے والی ہوں اور میں پچھلے دو ہزار سولہ سے تیاری کر رہی ہوں نہ میرے ممی ہے نہ میرے پاپا ہے ساری جمعیداری ہمارے اوپر ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بائی بین بھی ہیں ہم نے محنت کر کے پیپر نکالا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس جوئننگ دی جائے بس ہم نے محنت کر کے پیپر نکالا ہے ہم نے بہت محنت کر کے پیپر نکالا ہے میرے پیچھے دو میرے بھائی بہن ہیں جو جس کی جمعیداری میرے اوپر ہے اب میں کل کے دن میں کہاں پڑھا کون پڑھائے گا مجھے اگر میں نوگری کرتی تب ہی تو میں اپنے دو بھائی بہن کو پڑھا سکتی ہوں نا اسے تیاری کر رہے آپ 2016 سے میں نے تین ایگزام نکالے ہیں پر فائنل میں آکے رہ گئی اس ٹینوں میں ہوا میرا کلرک میں ہوا پر میں لاشٹ میں رہ گئی ایسے سے جی ڈی میں بھی ہوا میرا پر میں میڈیکل سے باہر آگئی میں 2016 سے تین ایگزام نکالے ہوں اور اب میرا بیڈیو نکلا ہے بھائی یہ چاتری کی بس مجھے جوائننگ دے دی جائے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھا سکوں آگے میرے ممی پاپا نہیں ہے بہنے اپنے پاپا کو پانچ سال جب میں پانچ آپ کے گھر پہ بڑا کون ہے چاچا چاچیت آئی تھی سب الگ الگ رہتے ہیں بس میرا بھائی ایک وہ ایسے ہی جوب کرتا ہے پانچ ہزار روپے کی پانچ ہزار میں آج کل خرچہ نہیں چلتا ہے میرا بھائی مجھے پڑھا رہا ہے اور میں ٹوشن پڑھا کے خود کوچنگ کی فیز دیتے کی میں نے ابھی تک سکول میں پڑھایا ہے اور پھر اس کے بعد تیاری کی ہے میں نے بہت مہنت کی اپنا پیپر نکالنے کے لئے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ مجھے جوائننگ دی جائے تاکہ میں اپنے دو بھائی بہنوں کو اچھی سے پڑھا سکوں کتنی بڑی بات ہے دیکھیں ایک بچی جس کے ماتا پتا نہیں ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ اپنے آپ نکال لیے اور تمام اب کوشش کر رہی ہے بس کسی طرح سے اس کی جوائننگ ہو جائے آپ بھی سب بغیب شرپٹین میرا نام عمرجر پرکاس اور میں دو ہزار پندرہ سے اپنی تیاری میں لگا ہوا ہوں کتے سال پندرہ دو ہزار پندرہ سے گھر پہ کون کون ہے گھر پہ ممی پاپا ہے پاپا فارمین کرتے ہیں کسا نہیں کرتے ہیں اور سب میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں میرے اور دو بھائی ہیں وہ بھی دیاری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور ہم کو پڑھانے کے لیے بہت مہیند کریں اور آج ہم لکی ہو گئے تو آج مہارے کوئی نہیں سن رہا ہے اور ہم اتنی مہیند سے دن برات مہیند کر کے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے بزنے کتنے بزنے ہم نے ایک ٹیم کا کھانا نکھا ہے ہم نے کہتی تھی پیٹا کھانے کھا لے تو ہم نے کھانا نکھا ہے اپنے ٹائم سے ہم اپنے تیاری میں لگے آج ہمیں یہ دن آئے ہے کہ ہم اپنے ماباو کو خوشی دے سکیں تو آج ہمیں یہاں پہ سرکوں پہ آگے کھڑا ہونے پڑا ہے اب ہمارے آگے کے ایکزام میں تو ہم ان کی تیاری نہیں کر پا رہے ہیں ہم بہت پریشان ہیں بس ہم مقیمندی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری باباست سنی جائے کہ ہم نے جو محنت کری ہے اس کا بھی ہمیں فل ملنا چاہیے بہت برا حال ہے بچوں کا دیکھیں تمام بچے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ بہت امیر پریواروں سے آ رہے ہیں سب کی اپنے اپنی دکھتیں اور بہت بڑی بڑی دکھتوں کے ساتھ بچے آئے ہیں یہاں پر کئی بچوں کے پاس اس کے ماں باپ نہیں ہے لیکن وہ آج بھی اپنا گھرچہ خود نہیں با رہی ہے اپنے دو چھوٹے بھائیوں کو بھی اس نے پالنا بڑا ہے پالنا ہے ان کی بھی نوکری کی تیاریاں کرانی ہے تمام چیلے کرنی ہے اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں دکھ بہت بڑی بات ہے آپ کہاں سے آئے بھائی سر جس پرس آئی سر جس پرس آئی جی سر کتنا سال ہوگے تیاری کریں دو ہے سولے سے لگاتار تیاری کر رہا ہوں سر میں اور میرے سر ایک دو ایک جام بھی نکلے ہیں پہلے لیکن فائنل کسی وجہ سے میرے پوائنٹوں سے رہ گئے تھے سر اور میرے اسٹر میں سر تیہتر نمبر تھے اور اس میں بھی سر میرا ہو گیا ہے سر اور سر ویڈیو 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 ہو جیا سر ایسی 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 جیسا ہمارے ممی پاپا کے سر میری بہن اسپطال میں سر ایڈمیڈ ہے سر میں اس کو چھوڑ گا سر اپنی نکت کی مانگ کرنے کے لیے آیا ہوں سر کہ سر ہمارے جو آنسو جھوٹے ہیں سر کچھ نہیں کہہ سکتے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ واقعی بہت بری ہو رہی ہیں اور اس طرح سے چیزیں ہوتی رہے تو یقینا آج کا یوہ اگر اس طرح سے سڑک پر روئے گا وہ بھی اتنی محنت کرنے کے بعد اور تمام بچے جو دیکھتے ہو رہے ہیں یار آپ لوگ کہاں سے ہیں بھائی سر ادھم سنگھ نگر سے ادھم سنگھ نگر سے یہ سمام بچے بھی دیکھیں ادھم سنگھ نگر جی سر کیا پرشتتیاں ہیں گھر پہ سر میری بمی سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر میں ایک بہت ہی نیم نو پریوار سے آتا ہوں سر سر میری ممی روز صبح پانچ بجے اٹھ کر مزدوری کرنے جاتی ہیں اور سر مجھے مجھے اپنے پڑھائی کے لیے کھرچے کے لیے پیسے دیتی ہیں سر میرا کنیشت حایق میں بھی سر میرا نمبر آیا ہے لیکن میں نے سر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں نے کنیشت حایق کی ٹائپنگ بھی نہیں دی کہ میرا ویڈیو میں فائنل ہو جائے گا سر میری ممی نے بہت ہی ممی پاپا نے بہت ہی نمی پریوار سے ہوں میرے ممی پاپا مزدوری کرنے جاتے ہیں صبح پانچ بجے اٹھ کر گن نرانے دھان نرانے کے لیے جاتے ہیں اس طرح سے سر انہوں نے مجھے پیسے دے کے مزدوری کر کے مجھے خرچے کے لیے پیسے دیے اور میں سر دوہزار سولہ سے تیاری کر رہا ہوں میرا دوہزار سولہ سترہ میں سر کنیش شاہک میں بھی میرا نمبر آیا ہے اس کے بعد سر ایک ایپی ایس میں لوگر یوکی پی ایسی کی ویگن سی ایپی ایس کی نکلی تھی سر اس میں میرا لوگر میں کوالی فائی ہوا تھا اس کے بعد سر اب اس میں ہیں کنیش شاہک میں ہے ویڈیو بی پیڈیو میں سر میں نے اپنی چھوٹے بھائیوں کے لیے کنیش شاہک کی ٹائپنگ بھی چھوڑ دی لیکن یہ سر جو یہ معاول بنا ہوا ہے پچھلے دو تین مہینے سے سر بہت ہی مانشک پرطار نہ جہلنی پڑ رہی ہے ہم سر سرکار سے یہی کہنے کے لیے آئیں کہ سر ہم اپنی محنت سے پاس ہوئے ہم نے بہت محنت کی ہے پچھلے ساتھ اٹھ سال سے محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا حق ملے بلکل حق ملنا چاہیے اور یہ تمام بچے آج اپنے حق کے لیے یہاں پر آئے ہیں دیکھے گا اور تمام جلے کی بچے جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے ہر کسی سے بات کرنا مشکل تو مشکل ہو پائے گا لیکن آپ سمجھ پا رہے ہوں گے یہ تمام بچے جو ہیں یہ الگ الگ جگہ سے آئے ہیں دیکھے آپ آئے ہاں الموڑا سے ہیں کوئی پیچھے 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 بچے تھے روزرپیاغ سے ہوں گے اس میں تو تیرہ جلو سے یہاں پر بچے آ جائے ہوئے ہیں یہ روزرپیاغ والے ہیں دیکھو آرے با کیا نو آپ رادی کا کب سے تیاری کر رہے ہیں سر دوزار سترہ سے تیاری کر رہے ہیں کنٹینیو تیاری کر رہے ہیں کبتے پیپر نکال رہے ہیں سر ابھی میرا اچھ نیلہ میں ویٹنگ میں چل رہا ہے وہ ہائی کوٹ والا تھا اور اس میں میرا ویڈیو میں سیلیکشن ہو رکھا ہے اور لوور پی سی ایس بی اور اپر پی سی ایس بی دیکھے گا یہ تمام بچے ہیں ان کا کیا ہو رہے والا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہے میرے بھائی نمشکار تم بڑا خوش لگنا بھائی خوش نہیں لگ رہے آپ آگے ہم اس لئے ہم خوش ہوگئے آپ آگے مدھے کو اٹھاتے رہتے ہیں اس لئے آپ نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام بچے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ آگے بھی بچے ہیں اور تمام لاس تک بچے ہیں میں دکھانا چاہوں گا ہر بچے تک ملنا بہت مشکل ہوگا لیکن یہ الموڑا سے ہیں یہاں دیکھئے گا آپ یہ نینی تال سے ہیں پیچھے جلا پوڑی بھی ہے تو پوڑی بھی آیا ٹیری بھی آیا اترکاسی بھی نہیں آیا سب جگہ بھی نہیں آیا کیسے ہوگا نمشکار جی کیسے سر سر نینی تال جلسہ آیا یہ میرا بیٹا ہے مکل کمار ساگر اور سر میں نے بڑی مہت گر کے بچے کو پڑایا ہے میں آٹھوں چلاتا ہوں تین چار سر پر روچ کماتا ہوں اور اس کا میں نے پڑا دیکھا میں نے کہ نوکری کرے گا تو کوئی سہارا بنے گا اب یہ حال ہو گیا میں چاہتا ہوں میرے بچے کو میں سپت پتل بھی لے گا میں دیکھو سپت پتل پورا لے کر رہا یہ پورا نوٹری کرا کے لائے ہوں یہ نوٹری بھی کرا کے لائے ہیں دیکھئے گا انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں کہ میرا نام میں سپت لیتا ہوں یہ پہلے سے لے کے آئے ہیں اور یہ آٹو چلاتے ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے اور آج اس کی نوکری لگنے ہی والی تھی سیند لگ گئی ہے اس پر اور سیند ان کی لگی ہے جن کے بعد پیسے تھے رسوکدار جو تھے اور آج ان رسوکداروں کے چکر میں یہ پوپر پیپر کی کینسل کرانے کی بات چل رہی ہے وہ کتنا برا لگے گا ان کو ان کو ہی نہیں تمام بچوں کو ہم نے آگے دیکھا کس طرح سے بچے رو رہے تھے اپنی باتیں رکھ رہے تھے تمام ان بچوں کی کیا گلتیاں ہیں یہ سمجھ نہیں آتا اور آج اتراکھنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح سے کیوں نے اس پر سی بی آئی جانس کرائی جاتی جتنی بھی کالی بیڑے ہیں ان کو اکھاڑ کر باہر پھیکو میں بول دو پچاس بچے بچ جائیں پچاس کو تو جوائننگ دے دو مکمانتی جیسے میرا نیویتن ہے کہ ان بچوں کا کوئی کسونی جو مہت کے انہوں نے نوکری دیا ہے جو کالی بھیڑے انہوں نے نکال دیا جائے اور کیا بروس ہے ان کے بچے کا دوبارہ نکل جائے گا کوئی راجتنٹ رہے گیا کوئی کوئی منتر ہے جس کے وہ یہ پڑھ کے اور ہر پیپر نکالتا چلا جائے گا ہر دن سچن سینچوری نہیں مارتا اس کا مطلب یہ ہے سچن سچن نہیں ہے یہ فیکٹ ہے لائف کا that everyday is not a good day ہو سکتا ہے کوئی دن برا ہو جائے جس دن اس کا ایک میتوپون پیپر ہو آج ایک پیپر نکل تو گیا ہے اس میں کیوں نہیں بڑھتی ہو رہی ہے میرے نام مکل کمار ساگر ہے میں حلدوانی سے آیا ہوں دراصل میرا اس میں 228 رہنگ ہے ویڈیو والی ایکزام میں اور اس کے علاوہ ہی میرے ایک اور ایکزام نکلا ہے اس میں ہی میری top 50 رہنگ ہے مگر آپ دیکھو یہ حالت ایسے ہوگے کہ اتنی محنت کرنے کے باپ جود بھی میرے ایسی حالت ہو رہا ہے بلکل صحیح بات بول رہے ہیں یہاں پر پوڑی کے بچے ہیں سب پوڑی پڑی نایا یہ دیکھو یہ نام بھی لکھ رہے ہیں کس کا نام لکھ رہے ہیں بھئیہ کا آپ نے پیپر دیا تھا بھئیہ نے آپ نے بھئیہ کا سپورٹ میں آئے تو دیکھو پورا پریوار آیا ہے آج نکل نکل کے یہاں سے ٹیری کے ہیں بچے کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام رزنی ہے کب سے دے رکے پیپر جی سر سر ہم کم سے کم دو تین سال سے یہ تیاری کر رہے ہیں اور آج ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ ہم نے مہنت سے پیپر نکالا ہے مہنتی چینیت نردوش شاتروں کو جوئننگ دیجئے یہ تمام اب تو یہاں راستہ بھی نہیں آگے یہاں سے ہم دیکھنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں یہ تمام جو بچے ہیں ہمارے پیچھے اور یہ کیول یہی سے نہیں آپ اس لئے گھنٹے سے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تمام بچے جو ہیں یہ اسی طرح سے دھرنا دے رہے ہیں یہاں پر گاندھی پارک میں ہیں ہم ابھی اور گاندھی پارک سے ان کا ارادہ یہ ہے یہ مکہ منتری آواز جانا چاہتے ہیں وہاں خوش کرنا چاہتے ہیں یہ جلہ ہریدوار والے ہیں تو آگے کونسا جلہ ہے بھائی ہے یہ دہرہ دون والے ہیں دیکھو دون دون دہرہ دون کھانی پینڈی دہرہ دون نقلی راجدانی دہرہ دون آپ سب لوگوں کا سواگت کرتی ہے اور یہ سب تمام بچے جتنے ہیں یہاں پر آج ان کو بس اپنی جو ہے کی جوئننگ کے لئے یہاں پر آئیں ملتہ پہلے تو پیپر دینے کے لئے پڑھائی کرو بہت محنت کرو اس کے بعد اپنی جوئننگ کرانے کے لئے لائنوں میں لگو ڈی وی ہو جانے کے بعد پھر آپ دھرنا کرنا پڑے گا یا کچھ اس طرح سے ریلیاں کرنی پڑیں گی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ تنتر بیکار ہے کیا اگر کسی نے گلتی کری ہے تو ملتہ ایک اگر مچھلی تالا میں ہے تو پورا مچھلی تالا بھی آپ نے نکال کے فیک دیا یہ کس طرح سے ایک سوشاشن ہے آپ سوشاشن کی بات کرتے ہیں آپ زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں بلکل کریے ہیں میں بولتا ہوں ایسٹی ایف اگر اس میں جانچ کر رہی ہے کیونکہ یہ دیراجیہ ہو گیا ہے اب اس پر آپ سی بی آئی کی جانچ کراؤ تمام ان کالی بیڑوں کو اکھاڑ کر باہر پیکو جو پیسے کے دم پر نوکریاں لے رہے ہیں اتراخرن میں اور یہ کیول یہی پیپر نہیں ہے ویدان سبا بھون میں جو نکتیاں ہو رہی ہیں ویدان سبا کے طریقے سے جو ہو رہی ہیں الگ الگ جگہ پر جو ہو رہا ہے سب میں کچھ نہ کچھ دکت ہے تو یہ کونسا سوشاشن چل رہا ہے اور ان طرح بچے کو اگر ہم سڑکوں پر رکھتے تو یہ کونسا سوشاشن ہے بہت برا حال ہے کیا یہ بچے آج اچھے ایک اور بڑا پرشن ہے کیا یہ بچے آج مکیمندری آواز تک پہنچ بھی پائیں گے یہ اپنی مانگوں کو لے کر جو مکیمندری آواز کونس کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ وہاں پر پہنچیں گے بھی بڑی بات ہے آپ لوگ جڑے رہیے گا لکارپن پر پر ان تمام بچوں کا جو درد ہے وہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کس طرح سے یہ آج آئے ہیں یہاں پر بہت سمجھ سے یہ تیاری کر رہے ہوں گے ایک انکل یہاں پر ہے جب ان سے بات کر لیتے ہیں نمشکار جی آپ اچھے کے ساتھ آئے ہیں جی سر میں اپنی لڑکی کے ساتھ آیا ہوں سر میں جلہ دیرہ دون سے آیا وکاسنگر سے سر مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی نے کتنی محنت کری آپ کیا کرتے ہیں میں ٹیمپو چلاتا ہوں یا دیاری مزدوری کرتا ہوں کسی کا ٹیمپو چلاتا ہوں اپنا بھی ٹیمپو نہیں ہے کہ اس میں تم بول دو دو تین لاکھ روپے کا دوسرے کا ٹیمپو چلاتے ہیں اور ایک ٹیمپو وکرم چالک چماتا کتنا ہے اور اس کے بعد ان پر اگر آج وہ لگتا ہے کہ سیند لگ جاتی ہے کتنا کتی خوشی ہو گئی تھی جب یہ نوکری ملی تو ہمارے گھر میں بہت خوشی تھی لیکن آج اس سے زیادہ گم ہے ہمارے گھر میں ویسے سرکار بولتی ہے بیٹھوں کو پڑھاؤ بچیوں کو پڑھاؤ کیا پیدا اس پڑھائے گا پانچ سال سے میری بیٹھی محنت کر رہی ہے اور آج ہمارے گھر کے اندر ایک ماتم کا محول ہے کیا کرے گی بچی مرے گی ڈوب کے کہاں جائے گے ہم بہت پریشان ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی کہ نوکری ملی میری سرکار سے یہی ریکویشٹ ہے کہ ان بچوں کو جو محنتی بچے ہیں ان کو نوکری دی جائے اور جنہوں نے پاپ کیا ہے ان کی سجا ان بچوں کو مد ملے یعنی جنہوں نے گلتی کری ہے ان کو پکڑو جو مرجی کرو لیکن جیس بچے نے محنت کری ہے اس کو سجا مد دو ان کی بلکل جب کوئی اگر مرڈر کر رہا ہے مرڈر کرنے والے کو پکڑو نا اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ گلتی نہیں کری ہے ان کو کیوں سجا دی جاری ہے یہ ایک بڑا پرشن ہے یہ بیکتی یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آنکھوں میں شرم بچی ہے کسی کے تو ان کو دیکھو یہ آٹو چلاتے ہیں ایک بیکتی بہار بھی ہمیں وہاں پر بھی بلیتے ہیں جو آٹو چلاتے ہیں اور ان کی بچی ان کی بچی آج نکلی ہے اور کس طرح سے یہ کری ہیں یہاں پر کچھ اور پیرنٹ بھی ہیں میم نمشکار آپ بھی دیر دن سے ہم بھی دیر دن سے ہیں ہمارے بچے بس ہمیں نیوکتی چاہیے ہمارے بچوں کے لیے آج ہم کبھی گھر سے نہیں نکلے آج ہمیں آنا پڑا یہاں پر اپنے بچوں کے لیے ہمارے سب بچے ہیں کتنی میند سے پڑھائی کر رہے ہیں یہ بچے تو ہمیں نیوکتی چاہیے نہیں تو ہم گھر واپس نہیں جائیں گے جلدی سے آپ بھی یہی سے کیا نام ہے آپ کا بیٹے نے نکالے بیٹی نے بیٹے نہ نکالے سنجائے اچھا میرے سب سے بڑا بیٹا ہے میرا بس اس نے میرے پاس اپنی میند سے پاس ہویا ہو کوئی گوش نہیں ریس نہیں ہے میں بہت سرکار ہمارے بچوں کو بچوں کو بچوں نہیں ہے یہ جو آدنا ہو کری بہت بڑی بات نہیں مانگ رہے ہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں ان کا سمپل سا ایک فنڈا ہے کہ آپ سب لوگ اس طریقوں کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ پیرنٹس جو ہیں اب مجھے پتا نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب اس کو کس طرح سے سرکار دیکھے گی یہ جو تمام بچے یہاں پر ہیں میں پہلے دن سے بول رہا ہوں 916 کی 916 کی جانچ کی جائے گڑی طریقے سے ان سے اسٹی ایف کے دوارہ ان کی جانچ کی جائے جو بچہ گلت ہے اس کو باہر نکالا جائے صحیح کو نیوک تھی دے کیوں نہیں دیتے سرکار کیا کچھ ہوتا ہے آج پورے دن بار میں آپ اس پر اپ ڈیٹڈ رہیں گے یہ مکہ منتری آواز پہنچ پاچے نہیں پہنچ پاتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی آپ سب لوگ جڑے رہے گا لکارپن پر بہت بہت دھنیواد آپ سب لوگوں کا نمشکار